اور اسی بیچ آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں ہرک سنگھ جوائن کریں گے کانگریس امیش شرمہ کاؤ کا بھی نام سامنے آ رہا ہے ہوئی و ڈوئی والا سیٹ سے لڑا سکتی ہے کانگریس بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ہرک سنگھ جوائن کریں گے کانگریس امیش شرمہ کاؤ کا بھی نام سامنے آ رہا ہے ڈوئی والا سیٹ سے کانگریس انہیں چناوی میدان میں اتار سکتی ہے ہارک سنگھ جوائن کریں گے کانگریس بی جی پی کی برخواستگی کے بعد اب وہ کانگریس میں جائیں گے دوئی والا سیٹ سے کانگریس انہیں چناو لڑا سکتی ہے چھ سال کے لیے بی جی پی نے برخواست کر دیا تھا ہارک سنگھ راوت کو اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ کانگریس جوائن کرنے والے ہیں اور خبر یہ بھی ہے کہ دوئی والا سے کانگریس انہیں چناو لڑا سکتی ہے اتراخنڈ کے چناوی گلیارے میں حل چل امیش شرمہ کاؤ کا بھی نام سامنے آ رہا ہے خبر یہ ہے کہ ڈوئی والا سیٹ سے حرک سنگ راوت کو کانگریس چناو لڑا سکتی ہے اور حرک سنگ کانگریس جوائن کریں گے انہوں نے لگاتار آروپ لگائے نیوز ایٹین کے ساتھ ایکسکلیوسیف انٹریوی میں انہوں نے بتایا کہ فیصلے سے پہلے پوچھا نہیں گیا کانگریس جوائن کرنے والے ہیں حرک سنگ راوت انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانچ سال تک انہیں وکاس کاریہ کرنے سے روکا گیا اب خبر یہ ہے کہ بی جی پی کے برخواست ہونے کے بعد اب حرک سنگ کانگریس جوائن کریں گے اور کانگریس انہیں دوئی والا سیٹ سے اپنا امیدوار بنا سکتی ہے اور اس دوران امیش شرمہ کاؤ کا بھی نام سامنے آ رہا ہے حرک نے یہ بھی کہا کہ بی جی پی نے میرا بوجھ کم کیا لگاتار بی جی پی پر حملاور نظر آئے حرک سنگ راوت بھارتی اجنتہ پارٹی پر آروپ لگایا ہے کہ فیصلے سے پہلے پوچھا نہیں گیا اب کانگریس جوائن کریں گے حرک سنگ یہ بھی کہا کہ بی جی پی میں اب واپسی نہیں ہوگی دوئی والا سیٹ سے کانگریس انہیں چناؤ لڑا سکتی ہے انہوں نے کہا بی جی پی نے میرا بوجھ کم کر دیا بی جی پی نے فیصلہ لینے سے پہلے مجھ سے پوچھا نہیں حرک سنگ راوت نے لگاتار بی جی پی پر نشانہ سادھا ہے اور یہ بھی سطاف ہو چلا ہے کہ کانگریس جوائن کریں گے حرک سنگ اور کانگریس انہیں دوئی والا سیٹ سے اپنا امیدوار بنا سکتی ہے اس دوران امیش شرما کاؤ کا بھی نام سامنے آ رہا ہے موسیقی